نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد ان کن کے بعد یعنی پچھلی بستیوں کے بعد جن کا ذکر ہوا یا جن میں سے کچھ کا نہیں بھی ہوا کس کو بھیجا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ کہاں بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس فضل مو بہا تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ ظلم سے کیا مراد ہے کہ ان کو مانا نہیں اور انہیں جادوگری قرار دیا موجزات کو ساہری قرار دیا یہ تھا دراصل ظلم جس طرح عام لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو کسی دنیاوی سبب سے منصوب کر دیتے ہیں فنظر پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مفسدوں کا فسادیوں کے ساتھ پھر ہوا کیا ان ظالموں کے ساتھ پھر اللہ نے کیسا معاملہ کیا گویا جو شخص اللہ کی بات کو جیسی وہ ہے ویسی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں حقیقن حقدار ہوں حقیق کا لفظ حق سے ہے یعنی حق رکھتا ہوں علیہ اس بات پر اللہ اقول کہ میں نہ کہوں اللہ اللہ کے بارے میں اللہ الحق مگر حق بات سچی بات اللہ کی طرف سے آیا ہوں لہذا میرے لئے یہ درست نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں جس نے مجھے بھیجا ہے سچی بات کے سوا کچھ اور کہوں اجئتکم ببیینتم ربکم میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بیینا لے کر آیا ہوں بیینا سے مراد یہاں پر اسا اور ید بیضا ہے فَأَرْسِلْ مَأْيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ تو میرے ساتھ بَنِي إِسْرَائِيلِ کو بھیج دو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بَنِي إِسْرَائِيلِ کا اصل مسکن شام کا علاقہ یعنی فلسطین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر چلے گئے کچھ عرصے تک یہ لوگ خوشحال رہے اچھے حال میں رہے پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اللہ تعالیٰ نے مساء علیہ السلام کو فرعون کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ بَنِي إِسْرَائِيلِ کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جا سکے یعنی ان کے بیست کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا اس پر فرعون کہنے لگا قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِعَيَةٍ کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو فَأَتِبِهَا تو لیا اس کو یعنی دکھاؤ اس کو اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم سچوں میں سے ہو فَأَلْقَا عَسَاهُ فَإِذَا هِيَةُ عَبَانٌ مُّبِينٌ تو اس نے اپنا عَسَا پھینکا کس نے موسیٰ علیہ السلام نے تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سامپ کو حیہ کا لفظ ہوتا ہے سنیک کے لیے عام طور پر سامپ کے لیے اور ثعبان اجدہ کے لیے وَنَزَعَيَدَهُ اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا یعنی چمک رہا تھا قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْأَوْنَ فِرْأَوْن کی قوم میں سے سرداروں نے کہا اِنَّهَا ذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ بے شک یہ ایک ماہر جادوگر ہے بہت جاننے والا يُرِیدُ وہ چاہتا ہے اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْدِكُمْ کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکلوا دے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تو تم کیا مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو تَأْمُرُونَ کا لفظ عمر سے ہے یا مشورے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے قَالُوْ ان سب نے کہا یعنی مشورہ دیا اَرْجِح اس کو ڈھیل دے دو اِرْجَا ان سے ہے اس کو ڈھیل دو یعنی روک رکھو وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَاِنِ حَاشِرِينَ اور بھیجو شہروں میں ہر کارے جمع کرنے والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو پھر ان نے کہا موجزہ دکھا جب موجزہ دکھا کہا یہ تو جادوگر ہے اور پھر دربار والوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابل بہت سے اور جادوگر بلالیجے حاشرین کو بھیجی حاشر کا کیا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا یعطو کا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بکل ساہرن علیم ہر جاننے والا یعنی ماہر جادوگر وجاء السحرہ تو فرعون اور آگئے ساہر جادوگر فرعون کے پاس ساہرہ کس کی جمع ہے ساہر کی جیسے طلبہ طالب کی قالو انہوں نے کہا انہ لنا لأجرن بے شک ہمارے لئے البتہ عجر ہوگا ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہوئے یعنی اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلاح تو ضرور ملے گا نا قال نعم فرعون بولا ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ صلاح یہ ہے کہ تم مقرب بارگاہ ہوگے یعنی میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اممہ ان تلقیا وَإِممہ ان نکون نحن الملقین کہ خواہ تم پھینکو یا ہم ہوں پھینکنے والے یعنی پہلے کون پھینکے گا اپنے جادو کا کرشمہ پہلے کون دکھائے گا قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَلْقُو پھینک ڈالو تم لوگ پھینکو فَلَمَّا أَلْقَو پھر جب انہوں نے پھینکی کیا رسیاں سَحَرُ آئِنَ النَّاس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مصہور کر دیا یعنی سَحَرُ کا لفظ اگر چھے سہر سے ہے اور مرادس سے یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی دراصل انسان کا خیال اور اس کی نگاہ بدلتی ہے سہر بساوقات تو کسی کے ہاتھ کا کمال ہوتا ہے ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے تیزی ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے اس سے وہ مختلف کرشمے اور کرتب دکھاتا ہے ایک میجیشن جو ہوتا ہے اور بساوقات اس کی جو قوت خیال ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کو مسمرائز کر لیتا ہے آپ کی نظر بند کر لیتا ہے تو یہاں سہر آئین الناس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نظریں بند کر لی یعنی مسہور کر دیا ان کو وَسْتَرْحَبُوْهُمْ اور انہیں خوف زدہ کر دیا وَجَعُوا بِسِحْرِ النَّعَظِيمِ اور وہ بہت بڑا جادو لائے یعنی بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا اٹھ واز اگرینڈ شو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہی کی اَنْ أَلْقِ اَسَا کہ اپنا اَسَا پھینک دو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ تو جب وہ نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے تَلْقَفُوا لَامْقَافِ اس کا روٹ ہے لَاْقَفَ کسی چیز کو جلدی جلدی نگلنا ایک تو ہوتا نا کھانا اس میں تو ہوتا نا چبانا اور ایک ہے صرف موں میں ڈالنا اور پھر فوراً اندر لے جانا ذرا امیجن کریں کہ ہر طرف سامب بکھرے ہیں رسیوں کی شکل میں ایک سامب دیکھ کر بھی انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے کہاں یہ کہ ہر طرف زمین پہ سامبی سامب دوڑ بھاگ رہے ہوں اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اصا پھینکا تو وہ اصا ان ساری رسیوں کو نگل رہا تھا ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا تیزی سے اندر اپنے ڈالتا چلا جا رہا تھا اب آپ خود سوچیں کہ اس کا اپنا سائز کتنا ہوگا تَلْقَفُوا مَا يَعَفِقُون جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے یہ افکون کا لس جوہاں یہ افک سے ہے افک ہوتا ہے جھوٹ جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا اس اصا نے اس کا ختمہ کر دیا سمپلی معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ لٹرلی واقعی وہ اپنے اندر نگل رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح نظر آ رہا تھا کہ جو سب وہ اس اصا کے اندر جا رہے ہیں جہاں جہاں وہ اصا جا رہا تھا وہاں سے اس کے اثرات ختم ہو رہے تھے فوقع الحق تو واقع ہو گیا ثابت ہو گیا حق وبطل ما کانو یعملون اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے فغلبو ہنا لکا تو وہ اس جگہ مغلوب کر دیے گئے وانقلبو ساغرین اور وہ زلیل ہو کر پلٹے وعلقی السحرات ساجدین اور ڈال دیے گئے جادو گر سجدے میں جادو گر اتنی جلدی سجدے میں کیوں گر گئے اس لیے کہ جیسے ایک جوہری کو پتھر اور ہیرے میں فرق معلوم ہوتا ہے کسی زیور کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان جس طرح ایک جوہری کو ہو سکتی ہے اس طرح ایک عام انسان کو نہیں ہوتی اسی طرح سہر اور موجزے کا جو فرق ہے وہ شاید ایک عام انسان کی نگاہ میں کچھ بڑھانا ہو لیکن ایک جادو گر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو حق جب اس کے سامنے آتا ہے تو بہت جل وہ قبول کر لیتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے ذرے سے تیز شوا کا نکلنا ریت کا چمکتا ہوا ذرہ کبھی دیکھا ہے مثلا یہ روشنی ہے نا تو اس روشنی کے نیچے اگر میں میٹل کوئی رکھوں تو اس کی چمک ایک دم آپ کی آنکھوں کچیرتی بھی اندر جائے گی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ریفلیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے بعض اوقات اگر وہ ایک ذرے کی جتنی بھی ہوتی ہے تو اس ذرے کو جب روشنی نظر آتی ہے تو وہ فوراں ریفلیکٹ کرتا ہے فوراں اس کو ریسپانس دیتا ہے یعنی شیشہ اس روشنی کو ریسپانس دے رہا ہے نا فوراں ریسپانس آپ دیکھ رہے نا یا آپ چھت کے اوپر اس کا ریسپانس دے یہ قانونِ ہدایت میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ ہدایت کس کو ملتی ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہمارا دل ایک آئینے کی طرح ہے کچھ آئینے زنگ آلود ہوتے ہیں ان پر اگر روشنی پڑے بھی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ریفلیکٹ نہیں کرتے نا ان کے اندر سے روشنی نہیں پوٹتی وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ زنگ آلود ہیں لیکن اگر کہیں اس پورے آئینے کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی اس زنگ سے بچی ہوئی ہو تو جو ہی روشنی سامنے آئے گی وہ اتنا حصہ ضرور ریفلیکٹ کر جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر میں ایک چمکدار ذرہ بھی تو یہی چیز انسانوں کی ہدایت میں کارفرما ہوتی گناہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی ان پر جب جاتی ہے تو وہ آگے سے ریسپانڈ نہیں کرتے ہاں اگر کسی موقع پر گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسوں سے انسان اس میل کو دھوتا ہے اور وہ آئینہ نیچے سے کچھ چمک پڑتا ہے ایسے میں جب اس کو قرآن کی روشنی نصیب ہوتی ہے تو وہ فوراں جواب دیتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس دل کو صاف کر لوں اور جو جو دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے وہ روشنی زیادہ سے زیادہ اندر آتی ہے اور پھر صرف اس تک ہی نہیں ٹکراتی اس پہ ٹکرانے کے بعد وہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے ان جادوگروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ان کے دل کی تہہوں میں کچھ خیر چھپی ہوئی تھی جو ہی حقیقت سامنے آئی تو یہ اس کو پہچان گئے اور وہ روشنی جو باہر سے آئی موجزے کی شکل میں وہ ان کے دل کی روشنی سے جا ملی اور نتیجہ ایمان اور سجدے کی شکل میں ہوا فرعون گناہوں کی وجہ سے اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے اس قدر سیاہ دل تھا اس قدر سنگ دل تھا پتھر دل تھا کہ اس کے سامنے یہی روشنی جب آئی تو اس کے دل نے قبول نہیں کی اور وہاں سے کچھ بھی روشنی نہیں پھوٹی آپ دیکھیں نا کہ اس آئینے سے کیا ہوتا ہے یہ روشنی جب اس کو ملتی ہے تو یہ اس سے روشنی پھوٹنے لگتی فوراً یعنی صرف اب یہ ایسا نہیں کر رہا کہ خود روشنی لے رہا لے کے فوراً دینے لگا آگے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس انسان کی فطرت میں خیر ہوتا ہے بھلائی ہوتی اس تک جب روشنی پہنچتی ہے تو وہ روشنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اس روشنی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو حق قبول کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی وہ وہی پگل جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار اس روشنی سے محروم رہے فرعون اس روشنی سے محروم رہا اور جادوگر ایک دم پہچان کر جھک گئے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر اس بات کی روشنی میں آپ کی ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے ہدایت قبول کرنے کی اور کچھ لوگوں کو ہدایت کب فائدہ دیتی اور کچھ کو فائدہ کیوں نہیں دیتی کیا سمجھا آپ نے قوم کے سردار نہ جھکے جادوگر جھک گئے حالانکہ وہ بادشاہ کا تقرب چاہتے تھے انام کا تقاضہ کر رہے تھے بڑے جوش و خروش سے ہر طرف سے کٹھے ہوئے تھے ان سب کا کوئی پیچھے سے متفقہ فیصلہ بھی نہیں تھا لیکن سب کا حال ایک ہی ہوا جبکہ ان کے مقابل بھی کچھ انسان بیٹھے ہوئے تھے جن کا حال یہ نہ ہوا یہ دونوں طرح کے افراد معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جادوگر خالی ذہن تھے جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار جو تھے وہ پہلے سے ایک خاص سوچ رکھتے تھے اور جس سے وہ چھٹکارہ نہ پاسکے ان کی پرستیج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جبکہ دوسری طرف مسئلہ تھا جادوگر جو تھے وہ کسی خود فریبی کا شکار نہیں تھے انہیں پتا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور موجزہ کیا حقیقت رکھتا ہے اپنی حقیقت کو پہچان کر غلطی کو فوراں مان لیا جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں مانا یہاں سے ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی مگرچہ وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں لیکن بہت سے لوگ جو جادو کے وہم میں گرفتار ہوتے ہیں یا واقعی ان پر کچھ اثر ہو جاتا ہے ان کو ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جادو کوئی پائدار چیز نہیں ہے اور اللہ کا جو کلام ہے وہ موجزہ کی حیثیت رکھتا ہے اور جادو کو دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے بہت سے لوگ جب ان کو جادو کے توڑ کے لیے آیات وغیرہ بتائی جاتی ہے تو وہ نہیں مانتے وہ کہتے نہیں وہ کسی آمل سے ہی توڑ کر آنا ہے اللہ کے کلام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا جیسے لائٹ کی ریفلیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سیاہی بھی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے ویسے بھی بلیک کے اوپر اگر روشنی پڑتی ہے تو وہ ساری بلیک لائٹ کو ابزورب کر لیتی ہے کوئی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ ہم جو بھی رنگ دیکھتے ہیں وہ روشنی کے ریفلیکشن کی ورہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ گناہوں کی جو نویت ہے اس کے حساب سے سیاہی جو ہے وہ کم یا زیادہ کچھ سیاہی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر سے ریفلیکشن ہو سکتا ہے میرا کا اور کچھ سیاہی جیسے تکبر کی بات ہم کرے تو تکبر شاید اتنا پچڈ بلیک کر دیتا ہے دل کو کہ اس پہ سے پھر کوئی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی اور دوسری چیز جو میں سوچ رہی تھی وہ سوچ کیا ٹیڑا پن کہ چونکہ پری آکیوپائیڈ نوشنز یا پری کنسیوڈ نوشنز پہلے سے ہی ذہن میں کر رکھے تھے تو جو روشنی آئے بھی وہ جب کوئی چیز ٹیڑی ہوتی تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی وہ ریفلیکٹ پراپرلی نہیں کرتی ہے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھے کہ تو گناہوں کی نویت کے ڈیفرنس کی اور اس سے انسان کا دل کم کالا یا زیادہ کالا اس طرح سے ہو سکتا ہے پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے حق کو پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے لیکن وہ انا مفاد پرستی اور اس طرح کی چیزیں جب آڑے آ جاتی ہیں تو وہ پہچاننے کے باوجود بھی پہچاننا نہیں چاہتے وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اس روشنی کو بلکہ اس کو وہ اندر ہی دبا لیتے ہیں جیسے کہ فیرون نے کیا کہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ ہمیں نکال دیں گے تو وہ پہچان گیا اللہ تعالیٰ نے خیر اور شرط ہر دل میں رکھا ہے نا یہ صلاحیت ہر دل میں ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو قدرتی طور پر محرومی کر دیا ان کے اندر یہ رکھی نہیں صلاحیت کہ وہ روشنی کو ریفلیکٹ کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ کبھی ہم اپنی خواہشات کے پردے اس پر ڈال دیتے ہیں جیسے آئینے پر پردہ ڈال دیں آپ تو آئینہ ہوتے ہوئے بھی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا اور کچھ کبھی خواہشاتیں نفس ہوتی ہیں کبھی تکبر ہوتا ہے کبھی حجت بازی ہوتی ہے کوئی لوجک ہم نے تلاش کیا ہوتا ہے یا مختلف اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق کے سامنے آنے پر بھی مصبت جواب نہیں دیتے ڈائیمنڈ جو ہے کوئیلے سے بنتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئیلے کا ریاکشن روشنی کے پڑھنے پر وہ نہیں ہوتا جو ایک ڈائیمنڈ کا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ کے رنگز جو ہیں وہ روشنیوں میں فورے محول کو جگ مگاتی ہیں اور کیا بچہ ہے کہ ہیرے کی تلاش خراش جتنی اچھی ہوتی ہے اس سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں ڈائیمنڈ کوئیلے کی پیور فارم ہے جب وہ بہت زیادہ ہائی گریٹ ٹیمپریچر سے کمیکل چینجز سے گزرتا ہے تو چمک اٹھتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ابتداد اور کے صحابہ کرام ہارڈ شپ سے گزر کر چمک اٹھے تھے کیونکہ ان کے دلوں کی سیاہی اسلام کی گرمی سے کمیکلی چینج ہو گئی تھی تو انسان کی پرسنالیٹی کی جتنی زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے اسلامی اعتبار سے جتنی زیادہ تربیت ہو جاتی ہے جتنا بہترین اخلاق ہو جاتا ہے پھر جب اس کے اوپر قرآن پڑتا ہے تو وہ اتنی ہی روشنی اور اتنی ہی انگل اور اتنے زاویے سے وہ ماحول کو جگمگا دیتا ہے فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ایمان لانے کے لئے فرعون کی اجازت یہ فرعون کو پوچھنا کیوں ضروری تھا اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں تو میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو رب مان لیا اور پھر الٹا ان کو بلیم کرنے لگا بے شک یہ تو البتہ ایک چال تھی جو تم نے شہر میں چلی یہ تم سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے یہ پری پلانڈ تھا حالانکہ پلانڈنگ خود کی تھی لیکن اب انہی پہ ڈال رہا ہے اور یہ تم نے اس لئے کیا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَحْلَهَا تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو یعنی فرعون کی حکومت کا تختہ اُلڑ دو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جو قدم اٹھایا اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وہ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یعنی تم مارتے ہو تو مار دو مرنا تو ہے ایک دن مرنے سے ہم نہیں ڈرتے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اور نہیں تم ناراض ہو رہے ہم سے إِلَّا مَگر اَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لَمَّا جَا أَتْنَا جب وہ ہمارے پاس آ چکی جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے ناراض ہو رہا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے افرغا کا لفظ فیرِ غین سے ہے ڈالنا انڈیلنا اسی سے پھر برطن فارغ ہو جاتا ہے نا سارا انڈیل کے ڈال کے ڈال دے ہم پر صبر وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور فوت کرنا ہم کو اسلام کی حالت میں ہمیں مسلمان مارنا یہاں پر آپ دیکھئے کہ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال یعنی ہمیں صبر عطا کر اب ذرا ان کی سیچویشن کو دیکھئے آپ امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ ان کا کچھ جذباتی فیصلہ نہ تھا بلکہ ان کے اندر کی روشنی یا ان کے اندر یا ان کے ضمیر کی آواز جو تھی وہ بول اٹھی اور اس سے وہ جاگ اٹھے اب آپ دیکھئے کہ ایسے میں انہیں شدید ترین مخالفت کا سامنا ہوا لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ جس نے انہیں جمائے رکھا اور پھر انہوں نے فوری طور پر اللہ سے رجوع کیا اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے اس راہ پر چلتے ہوئے جب مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو فیصلے پر پچتاوہ اور افسوس تو نہیں ہوا اور اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو علاج کیا ہے کیا کرنا چاہیے کیونکہ قدرتی بات ہے نا انسان ہے جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتا لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم خود ہی کو کوستے ہیں شاید ہماری غلطی ہے یہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں فسا کے حق سے دور کر دینا چاہتا ہے ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے معاملے کی حقیقت کو سوچنا چاہیے کہ لوگ آخر ہم سے ناراض کیوں ہیں ہمارا قصور کیا ہے ہم کیا جرم کر رہے ہیں کیا جرم کرتے ہیں آپ قرآن پڑھ کے کیا اللہ کی کتاب پڑھنا واقعی ایک جرم ہے کیا اللہ کی کتاب پڑھنا کوئی غلط کام ہے کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر کوئی غلطی کر رہی ہو پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں ان کی ناراضگی سے مجھے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے ربنا افرغ علینا صبر و توفنا مسلمین اس میں صبر کے لئے بھی دعا ہے اور استقامت کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ناراض تو کیا ہی ہے تو بھی ناراض نہ ہو جائے کیا دین کی راستے پر چلنے کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا وہ بھی سکتا ہے کیوں نہیں کسی کے ریاکشن میں کسی کو چڑھانے کے لئے کسی کو ستانے کے لئے بس ایسے ہی بس خیال آ گیا قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے کس کس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا اور کس نے بس ایسے ہی کر لیا تھا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا راستہ نہیں پتہ تھا ہم نے تو عقیدت کے مارے قرآن سے محبت کے مارے یہ سٹیپ اٹھا لیا کیونکہ ہماری قوم میں عقیدت تو ہے اس کتاب کی ابھی تک جتنے بھی گئے گزرے ہیں لیکن اس کتاب کی محبت تو ہے اسی محبت میں ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں اب پھر آپ ہستے ہیں اب واپسی کا راستہ کھلا ہے نہیں کھلا استقامت کی دعا ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ